اسلام علیکم جی میں ہوں اسارانہ اور آج میں ایک خصوصی گفتگو لے کے بلکہ خصوصی ایک انٹریو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ انٹریو میں کرنے جا رہا ہوں امردیف صاحب کا جو امردیف سنگھ صاحب کا جنہوں نے بابا گروہ نانک کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے چوبیس اپیسوڈ پہ مشتمل یہ ڈاکومنٹری ہے اور اس میں انہوں نے تقریباً نو ممالک پاکستان کا افغانستان کا ایران کا سعودی عرب انڈیا نجانے کہاں کہاں کی خاکچانی ہے اور جا کے پھر انہوں نے یہ چوبیس اپیسوڈ بنائے ہیں یہ دیکھنے کے قابل ایک ڈاکومنٹری ہے آپ پہلے اپیسوڈ پہ جائیں گے تو پھر آپ خود بخود دوسے تیسے چوتھے پہ جاتے چلے جائیں گے اس ڈاکومنٹری کی خوبی ہے کہ یہ کوئی سکیل یا کوئی خوشک یا کوئی اس طرح نہیں ہے ایک بھرپور ڈاکیو ڈراما ہے جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کو آپ کو آگے بڑھ کے مزید دیکھنا چاہیے زیادہ میں میں وقت نہیں لوں گا میں چاہتا ہوں کہ ڈریکٹ بات کروں عمردیف سنگھ صاحب سے جنہوں نے اس ڈاکومنٹری پہ کام کیا اور انہوں نے ایک ماسٹر پیس جو ہے وہ تیار کیا عمردیف صاحب السلام علیکم والیکم السلام جی اسرار جی اور پی ٹی وی کو بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا آپ کے پاکستان کی عوام کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم بھی آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہم سے جو ہے بات کر رہے ہیں اور آپ کا پیغام جو ہے وہ پورے پاکستان تک جارہے ذرا یہ بتائیے گا آپ کے جو والد صاحب تھے سندر سنگھ صاحب وہ پاکستان سے ہی ان کا تعلق تھا مزفر آباد اپٹ آباد میں رہے اور آپ کی اردو یہ بتاتی ہے کہ پاکستان سے جو محبت کا رشتہ ہے وہ آپ کا ٹوٹا نہیں اس اردو کی شائستگی اور مٹھاس یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو پاکستان سے ابھی تک جو آپ کے والد کی طرف سے ورثے میں محبت ملی آپ اسے کنٹینیو کر رہے ہیں ہاں جی بالکل میرے والد صاحب تو مزفر آباد کشمیر کے تھے رہنے والے میری جو امی تھی وہ اپٹ آباد میں پیدا ہوئی تھی تو جو سنتالیس میں جیسی تقسیم ہوئی سب لوگوں کو کافی کچھ جھلنا پڑا اور اسی میں وہ گھورکپور یوپی چلے گئے صحیح بات بولوں تو میں نے اپنی جو وراثت کو کلیم کیا ہے میں نے اس کو اپنی طرف میں پھر کھیچا ہے اس کو کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے گورکپور میں جب رہتے ہوئے اب تو وہ رہے نہیں ہیں لیکن مجھے یار ہے بچپن سے مزفر آباد کی باتیں کرتے تھے وادیوں کی باتیں کرتے تھے اور ان کی آنکھ میں وہ نمی ہوتی تھی جو شاید مجھ کو اس طرف کھیچ لیا ہے اس زمین پر کھیچ لیا ہے کیونکہ میں تو ایک انجینئر ایک ایم بی ای 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 ایورسٹی اور شیکاگو سے کارپیٹ جگت میں پچیس سال میں نے کام کیا امریکن ایکسپریس میں دنیا بھر آہ ہانگ کانگ سنگاپور امریکہ وغیرہ بڑی جگہ میں میں نے کام کیا اور آہ لیکن دل میرا وہ انڈس ریجن میں تھا اور جس کو میں انڈس ریجن ڈیفائن کرتا ہوں وہ آپ کا کشمیر بلٹستان سے لے کے سندھ بلوچستان تک افغانستان اس طرف کا پنجاب انڈیا میں اپنا پاکستان کا پنجاب اور کیونکہ ہماری جو ڈی ای نے ہیں وہ تو وہی سے ہے نا اور جو میں کہنا چاہتا ہوں کی آپ نے اردو کی بات کی میں نے کہا میں نے اپنی وراثت کو کلیم کیا ہے میں اردو بے شک میرے فادر مجھ کو یاد ہے بچپن سے جب میں جب نیوز پیپر پڑھتے ہیں ان کو صرف دو جمعانے آتی تھی ہندی تو آتی نہیں تو ان کو صرف اردو آتی تھی اور گرموکی آتی تھی اچھا اچھا اور مجھے یاد ہے بچپن میں جب اردو کا نیوز پیپر پڑھتے تھے ملاپ نیوز پیپر تھا اور ایک میگزین پڑھتے تھے ہوما دونوں اردو میں ہوتی تھی تو جس دن ملاپ نیوز پیپر نیوز پیپر ہلا ڈیلیوری کرنے کے لیے کوئی کارن ورش نہیں آ سکا تو مجھے وہ کہتے تھے جا آپ اتھر ریلوے سٹیشن جا تھے اتھو ملاپ لے گیا تو میں تو بچپن میں رکشے پہ جاتا تھا ملاپ کا صرف نیوز پیپر لینے کے لیے اتنی ان کو اس کے ساتھ پیار تھا لیکن میں نے اردو نہیں سیکھی میں بچپن سے ایک بورڈنگ سکول میں پڑھا ہوں میں نے انگلیش سیکھی ہندی سیکھی میں نے پنجابی گرمکی سیکھی لیکن اردو بول تو لیتے تھے لیکن پڑھنی لکھنی کبھی نہیں سیکھی اور جب میں پاکستان دو جار چودہ میں آیا پہلی بار پہلی بار ہی آیا تو مجھے لگا کہ مجھے اپنا وراثت کلیم کرنا چاہیے کیونکہ مذہب اور جو 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 بولی ہے اس کو آپ مذہب میں نہیں بانٹ سکتے تو میں نے پھر خود اپنے آپ سیکھ کی اس کو اب وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں آپ کی اتنی اچھی اردو ہے کہ میں نے کہا آپ کو خراج تحسین ضرور پیش کروں یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے بابا گرو نانک صاحب کی زندگی کے حوالے سے اس کتب کیسے آپ کو آنا ہوا بہت اچھا کوئیسٹن پوچھا آپ نے شروع میں دیکھیں جی یہ جو کام ہے نا اس کو اگر کوئی جا کے پہلی بات میں بتا دوں دی گرو نانک پی ایچ ای گرو نانک دی گرو نانک ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے اس کے اوپر چوبیس اپیسوڈز آپ کو ملیں گی ابھی ہر افتے ایک اپیسوڈ ہم ریلیز کر رہے ہیں چھے اپیسوڈ ریلیز ہو چکی ہیں یہ کام اگر جو میں خود سوچتا ہوں اگر انسان چاہے کہ میں ایک دن اٹھ کے میں اس کام کو شروع کرو اور یہ مکمل ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا میں اپنی کوئی ایگو نہیں دکھا رہا ہوں اس میں یہ بات صحیح ہے کہ اتنا بڑا کام ہے ایک انسان جنہوں نے لوگوں کو جوڑنے کی بات کی زندگی بھر نو ملکوں پہ چلے اپنے بھائی مردانہ جو ان کے مسلم دوست سے بائیس سال ان کے ساتھ چلے وہ رباب بجاتے تھے اور یہ گاتے تھے ان کی زندگی کو ایک ڈاکیو سیریز میں باندھنا اگر آپ کہیں کہ ایک دن سوچ کو میں آن کر دوں اور تین سال کے بعد وہ چیز بن کے آ جائے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر میوزک ہے اس کے اندر جو ورسز ہیں ایک روحانیت ہے ایک جرنی ہے ملٹی فیڈ جرنی ہے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کیوں محسوس ہوا کہ یہ ڈاکومنٹری بنی چاہیے اس پہ کام ہونا چاہیے بلکل میں آ رہا ہوں اس پہ تو اس کو ایک دن پر آپ کر نہیں سکتا ہے آپ نے جو پہلی بات پوچھی دی میں اس کو جب کمپلیٹ کر کے آتا ہوں اس میں کی بات یہ آتی ہے کہ تیس سال سے میں اپنی جو گورکپور میں پیدا ہوا تھا تو میں اپنی ایک دوسری زندگی جی رہا ہوں جس کے اندر تاریخ فلسوہ میوزک یہ سب پڑھتا رہا ہوں اور مجھے دو دو جار چودہ میں پاکستان جانے کا جب موقع ملا میں نے اس کے بعد دو کتابے کی جو سکھ ویراست کے اوپر پاکستان میں اس کے بعد مجھے تھوڑی کانفیڈنس آئی اب آپ نے جو کوئیسٹن پوچھا ہے کی کیوں تو وہ جو کوئیسٹن میرا دو جار اٹھارہ میں چار سال کا جو دو کتابوں کا کام مکمل ہوا تو اس میں مجھے محسوس ہوا کہ گرنانک صاحب کا جو سفر ہے وہ ایک انسانیت کا روحانیت کا سفر ہے وہ آج کی دنیا میں لوگوں کو جوڑنے کے ملٹی فیت نیرٹیف کے تھوڑ کام آ سکتا ہے بکوز ان کا زندگی کوئی ان کی ان کے ٹائم پر کوئی گردوارے تو تھے نہیں نا وہ تو چلے تھے یہ مذہب تو بعد میں بنا وہ تو چلے تھے ایس ای فری مین اپنے دوست کے ساتھ پاہی مردانہ کے ساتھ بائیس سال چلے ہیں کہاں اسلامی سائٹس سوفی سائٹس ہندو سائٹس ناتھ جوگی ہوتے تھے جو جوگی کنفٹے جوگی کہتے تھے کنہ مندری پائیاں جو ہمارے انڈس بیلٹ میں ایک سہیں گے اب اس کو آپ سمجھیں کننی مندرا پائیاں تو ایک کنفٹے جوگی ہوتے تھے جو ہندو مسلم دونوں ہوتے تھے تلہ جوگیاں کے اوپر جا کے وہ کنفٹے جوگی پورے افغانستان سے لے کے پاکستان انڈیا اور نیپال تک پھیلے ہوئے تھے انس ٹریڈیشن کو جو اس ٹائم ایک اچائی پر تھا گرنانک صاحب نے بہت ان کے ساتھ اس ٹریڈیشن کے ساتھ باتیں کی ہیں جو ان کی بانیوں میں جو ان کی رائٹنگز میں مینشنڈ ہے تو یہ ساری چیزیں کو اگر اکٹھا کر کے ہم اگر بات کریں تو پھر انسان سوچتا ہے کہ دنیا نے ایک ڈاکیمنٹری بنائی ہے ایلکزینڈر ڈی گریٹ تو میں کہتا ہوں کیا گریٹنس ہے بھائیہ جب سمجھانا مجھ کو انسانوں کو مارا اپنی territory ایکسپینڈ کی دولت ڈوٹی اس کو آپ گریٹنس سمجھتے ہیں یہ کوئی ڈیفینیشن گریٹنس کی ہے کوئی کولمبس چلا چلا انڈین سب کانٹینٹ کو ڈھونڈنے کے لئے پہنچ گیا گلتی سے امریکہ اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ that is worthy of a documentary اور یہ گرنانک صاحب زندگی بھر چلے صرف لوگوں کو جوڑنے کے لئے اور کیا ان کے نیریٹیو کو ایک ڈاکیمنٹری ملٹی فیت نیریٹیو کے پریزنٹ نہ کیا جائے گا اس کو اگر نیشنل جیوگرائفک بی بی سی نہیں کر سکتی ہے تو کیا ہمیں وہ روحانی شکتی دیتی ہے ہمیں وہ ایک انرجی دیتی ہے کہ ہم جا کے اس کو اٹیمٹ کریں اور یہ ہو سکے بس اس خیال سے ہم چلے اور سوا تین سال میں یہ کام مکم یہ درہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بھی آپ کے دوستوں نے اس سلسلے میں آپ کا بہت مدد کی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو کیسا تاؤن رہا پاکستانیوں کا اس حوالے سے دیکھیں جی میرا تو پہلا جو سفر تھا نا 2014 میں جو پہلی کتاب کی تھی جس کا نام ہے Lost Heritage the Sick Legacy in Pakistan اور اس کا دوسری کتاب The Quest Continues Lost Heritage the Sick Legacy in Pakistan اس میں میں ایک سو چھبیس شہر اور گاؤں پندوں میں جا کے میں نے جو سکھ ویراست کی آنچ رہ گئی ہے اس کو میں نے ڈاکیمنٹ کیا ہے یہ میں گرنانک صاحب سے کام سے پہلے یہ جو میرا دور تھا پاکستان میں چار سال کا یہ کام میں خود نہیں کر سکتا تھا یہ پاکستان کی عوام نے ہاتھ ملا کے انہوں نے کیا ہے انہوں نے میں اکثر یہ کہتا ہوں as you think so you attract جیسا آپ سوچتے ہیں ویسی آپ ایک انرجی کو بھی attract کرتے ہیں مجھے تو بے شک بہت ارچنیں آئیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ پرابلمز نہیں آئیں ہیں بہت پرابلمز آتی ہیں ایسے کاموں میں لیکن جو انسانیت کا جو ایک جو رشتہ ہے جو لوگوں کا پیار ہے وہی آپ کو کھیچ کے لیے چاہ سکتا ہے میں چل پڑا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ اتنے آٹھ سال لگا دوں گا میں تو سوچا تھا کہ یہ کتاب کر کے واپس چلے جاؤں گا کافیٹ جگہ میں یہ دنیا یہ یہ میرا پورا ایک پیشن بن گیا ہے جس میں میں کام کر رہا ہوں تو یہ لوگوں کے پیار کی بینا نہیں ہو سکتا فیلحال میں یہ کہہ سکتا ہوں ہر ایک ملک میں اور سپیسیفکلی آپ نے اگر پاکستان کی بات کی ہے ہر ایک جگہ میں میرا کوئی بھائی بیٹا ماں بہن یا والد صاحب موجود ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ اس ڈاکومنٹری میں آپ نے میوزک کا بھرپور استعمال کیا ہے تو خود آپ میوزک کو سمجھتے ہوں گے تو آپ نے اتنی وہ جو باریک تانے ہیں اور باریک دھونے ہیں اور باریک اشلوک ہیں ان کو آپ لے کے چلے تو ڈیفینیٹلی میوزک پہ بھی پہلے کام کیا ہوگا آپ نے میوزک میرا ایک پیشن رہا ہے میں اس کو میوزک کو جب بچپن سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور جیدہ تک راگوں کو میرا جو رجحان رہا ہے وہ اس طرف میں رہا ہے کہ اپنی جو سب کانٹینٹ کا میوزک ہے راگ بیسٹ اس میں میری روک و سکون ملتا ہے تو میں ہر ٹائم اسی میں میں نے کافی ٹائم بٹایا ہے آج کل میں نہیں کرتا لیکن میں سٹڈی کافی کیا ہے تو میرا ایکشلی مائنڈ اس میں یہ تھا کہ گرنانک صاحب کا اگر آپ نیریٹیو دیکھیں تو نو ملکوں میں جو نیریٹیو ہے اس کو تو پہلے ہم اگر ڈاکیمنٹ کریں اگر ایک سو پچاس سے اوپر ملٹی فیٹ سائٹ سے وہاں جا کے لیکن بات ہی آتی ہے کہ گرنانک صاحب نے یہ میوزک کے آنسر کو دینے سے پہلے میں اچھا ہوا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ بات ہی آتی ہے کہ گرنانک صاحب نے اپنی زندگی کے بارے میں زندگی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا نہ ہی ان کے دوست بھائی مردانہ نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ لکھا جیسے بابر آیا بابر نے بابر نامہ لکھ دیا جہانگی نے تزا کے جہانگی لکھ دیا یہ تو دنیاوی لوگ ہیں جب روحانیت والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کے بارے میں اہمیت نہیں دیتے وہ نہیں لکھتے کچھ وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ زندگی کیسے جی سکتے ہو آپ رائٹ تو انہوں نے بہت ساری ہم جس کو کہتے ہیں گربانی ورسز نو سو سو اوپر انہوں نے شبد لکھے اس میں بھائی مردانہ کی بھی شبد ہیں دو تین رائٹ تو انہوں نے یہ جو کھجانہ ہم کو دیا انہوں نے اس کو پورا کلاسیفائی کیا ہے راگ سسٹم کے اندر تو گرنانک صاحب کی جتنی بھی بانی جو لکھی گئی ہے جو پویٹری اگر کہہ دیں گربانی کہیں ہم جس کو پیار سے گربانی کہتے ہیں اس کا پورا جو جو اب جیسے وہ گئے بابا فرید کی جگہ پہ پاک پٹن میں تو بابا فرید کی جو بانی تھی وہ اورل ٹریڈیشن سے چل رہی تھی تو گرنانک صاحب نے ہمارے سکھ ٹریڈیشن میں سب بہت پہلے اس کو ڈاکیمنٹ کر دیا گیا تھا آج بھی اگر بابا فرید کی جو بانی کو جو کوئی لکھتا ہے نا تو اس کو سکھ سورس میں گرنگ صاحب میں جا کے ہی وہ نکالنا پڑے گا سب سے پہلی ڈاکیمنٹشن گرنگ صاحب میں ہوئی ہے گرنانک صاحب نے جو اکٹھا کیا تھا تو ان کا بہت بڑا ایک اس میں دان ہے کہ انہوں نے یہ گروانی کو اکٹھا کیا اور راغوں میں کلاسیفائی کیا 37 راغ ہیں جس میں کلاسیفائی کیا ہے ہماری یہ تمنا تھی کہ جب گرنانک صاحب کا میسیج آئے گا میں ایک بات کہنا تھا ہوں یہ جو سائٹس میں جا کے ملٹی فیج سائٹس میں ایکسپوریشنز کرنا یہ تو صرف ایک بہانہ ہے گرنانک کا فلسفہ اگر سمجھنا ہے تو اس کو ہمیں درشانہ ہے ان کی رائٹنگ سے اور اس رائٹنگ میں اگر آپ راغ کو بھول جائیں گے نا تو آپ اس میں جو فیلنگ ہے نا اس کو آپ جگا نہیں سکتے اس لیے ہم نے راغ بیس سسٹم میں کیا ہے ہماری صاحب یہ بتائی گا کہ جو یہ ڈاکیمنٹری میں آپ نے میوزک زیادہ تر کون سا راغ پہ بیس کی ہے آپ نے میوزک دیکھیں ہم کو ہم کوئی نہیں ہوتے راغ کو چوز کرنے والے ہم نے کہا ہے جس راغ میں گرنانک صاحب نے لکھا ہے اسی راغ میں گایا جائے گا بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک اچھا یہ بتائیے گا کہ بابا جی کا جو کرتارپور میں ان کی آخری دن آیام جو تھے کرتارپور میں تھے اور کرتارپور اس وقت اس ریجن کے اندر ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک بڑا ایک ایک جسے کہتا ہے گیم چینجر بن گیا اور اب پاکستان بھارت پوری دنیا کے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ان کے لیے ایک اٹریکشن بنی اور وہ استفانہ شروع ہوئے پاکستانی حکومت کے اس اقدام کے اور کھلے دل سے آپ لوگوں کے لیے بھی بڑے رستے محبت کے نکل آئے بلکل صحیح ہے دیکھیں دیکھیں کہیں نہ کہیں جہاں تک پہل کرنی پہی گی نا جس طریقے سے ہمارے سب کانٹینٹ میں ایک درارے پڑی ہیں نہ ہی صرف سب کانٹینٹ میں اور دنیا بھر میں آج درارے پڑی ہیں رنگ میں ریس میں کاشٹ میں ریلیجن میں اس کو ختم کرنا ضروری ہے اور میں اس کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں گرنانک صاحب جب سلطان پور لودی میں کہتے ہیں ان کی زندگی میں جب جب ان کا سفر بھائی مردانہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو جب وہ ایک دن نہانے گئے تھے وین ندی کے اندر تو وہ تین دن کے بعد آئے بہار اب وہ کہاں چلے گئے ہم کو اس چیز کے بعد میں نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے وہ دوسری طرف میں جنگل میں چلے گئے ہوں لیکن تین دن کے بعد آئے تو جو اکثر آتھرز نے لکھا ہے نا ان کی نیریکٹیو کے بارے میں گرنانک صاحب نے خود نہیں لکھا وہ کہتے ہیں بہاں نکل کے کہتے ہیں نا کو ہندو نا مسلمان ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نا کوئی ہندو نا مسلمان کہنے کی انسانیت کو پہلے آپ اہمیہ دو بجائے کی اپنے ڈیویزنز میں جاؤ لیکن انہوں نے جو لکھا نا اس کی میں آپ کو پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں ایکو ترہرم ایکو ترہرم ڈیڑے سچ کوئی سچ کوئی جو بھی ہے سچ کو اپنا truth righteousness کو اپنا اپنا مڈلا صدھانت مان کے چلے تو وہی ایک ہی چیز جو ہے truth ہے جو سب کو جوڑتی ہے یہ انہوں نے کہا اب اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں تو اگر کرتارپور جو جو بھی 47 میں ہوا ہم اس کے بارے میں political aspect پر نہیں جا رہے تینوں communities ہندو مسلم سکھ سب نے سفر کیا رائٹ پہلے تو اب اس ground land کو لگا لیں اگر میں میں نے اتنا کام کیا ہے ویسٹ پنجاب میں اور پورے پاکستان میں میرے سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اپنے اپنے لینڈ سے دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں اپنے لینڈ سے مت دیکھو میں نے کام صرف اس لینڈ سے کیا ہے اس کو مت بھولو کی کی اس پنجاب میں اسلامیک لیگیسی بھی ختم ہو گئی تھی ہو گئی ہے ختم اور اسی طریقے سے ہندو لیگیسی اور اور سکھ لیگیسی جو ڈرار کی ویسے ختم ہوئی اس کو جوڑنے کا بہت بڑا اہم کام ہے کرتار پور پوریڈور جس لیگیسی کی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان حکومت نے جس طرح ہم نے توجہ دی اور ہم نے گردواروں کو اور آپ کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کو رینویٹ کر کے ان کی بحالی کے اندر اپنا کردار ادا کیا تو ہمارے دل آپ کے لیے کھلے ہیں اور ہم ہم نے جو ہم میکسیمم کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں اپنی محبتوں کے ہمارے جو ہم نے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں کہ ہم تو کھلے ہاتھوں سے آپ کو ویلکم کر رہے ہیں لیکن میں پولیٹکس میں نہیں جانا چاہتا میں اس سوال کو کرنا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن جو ہمارے سرحت کے اس طرف اس طرح کے معاملات نہیں ہیں خالی مسلمانوں کے حوالے سے نہیں میرا حیال ہے آپ لوگوں کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا تاثب تو ہے دیکھیں ایسا ہے کی آہ بات یہ ہے میں کہتا ہوں کرتا کرکو کوریڈر کو اگر آپ لے کے چلتے ہیں ایک بیج بویا گیا ہے جو انسانیت کو جوڑ رہا ہے میں اس موڈل کو کہتا ہوں اگر آہ ہو سکتا ہے تو دونوں طرف میں ایسے کوریڈور کیوں نہیں کھولے جا سکتے ہیں اگر اجمیر شریف تک کا ایک کوریڈور کھول دیا جائے میں ایک بڑا اس ڈاکیمنٹری میں آئے گا 17 اپیسوڈ میں آئے گا جو بابا فرید کے اس ٹائم جو گدی نشین تھے شیخ فرید صانی صاحب جو گیاروے ڈسینڈنٹ اس لائنے لینیج میں تھے جب گرنانک صاحب پاک پٹن جاتے ہیں ان کو اکثر ہمارے ٹیڈیشن میں شیخ برہم بھی کہا جاتا ہے اب شیخ برہم کی جو جو لاسٹ بریدنگ سپیس ہے جو ان کی گریو ہے وہ بارڈر کے اس سائٹ پہ ہے جو امرت سر سے آگے خیم کرن میں ایک دم نو نو مینز لینڈ کے ساتھ ٹچ کرتی ہوئی ہے مجھے وہاں جانے کا موقع ملا ہے اور میں نے 17 اپیسوڈ میں اس کو اس لئے کور کیا کہ گرنانک صاحب اور شیخ برہم اور بابا فرید کا بہت ایک کلوز گلیشنشپ ہے میں جب وہاں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس سائٹ سے پاکستانی آ کے اپنے آفرنگز کر رہے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی چیز کرتا ہوں ایک کلومیٹر آگے ہے ڈیٹھ کلومیٹر آگے ہے اگر ہم اسی طریقے سے یہ آٹریز کھولنی شروع کر دیں تو جو پاکستانی وہاں سے شیخ برہم بابا فرید جی کے ڈسینڈنٹس کی شرائن پہ آ سکیں تو ایسے ہم ایک موڈل کر سکتے ہیں دونوں سائٹ سے بٹ اس میں اٹیکس ٹو ٹو ٹینگو ایک چیز شروع کی ہے اس کو دیکھتے ہیں اگر خدا نے چاہا تو یہ ایک سیڈ گرو کر سکتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اور ہم نے تو اس کا آغاز بھی کر دیا اور ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دروازے جو ہیں مزید کھولے اور ہم لوگ آپ لوگ ایک جگہ کٹھے ہوں محبت کا پیغام جو ہے ہماری طرف سے بھی آپ کے لیے یہ بتائیے ایک سو پچاس سائٹس پہ آپ گئے ایک سو پچاس سائٹس پہ آپ نے کام کیا بڑا کٹھن دشوار سا کام ہے دیکھیں جب جب انسان کا مائن لگ جائے نا انسان کا جب من ایک چیز پہ لگ جائے تو بڑی سے بڑی پرابلمز جو ہے نا وہ overcome ہو جاتی ہیں اس میں اگر میں آپ کو اگر تین لیول کی پرابلمز بتاتا ہوں میں positivity میں دیکھا ہے تو positivity میں آپ دیکھیں پوری narrative بن کے تیار ہوگی ہے انسانیت کو جوڑ رہی ہے یہی narrative لیکن اگر پرابلمز کیا بات کریں تو سب سے بڑی پرابلم ہی آتی ہے کہ آج کے دن میں جو political boundaries بن گئی ہیں جیسے جب ٹائم میں گرنانک صاحب بھائی مردانہ چل رہے تھے کوئی boundaries نہیں سی کی political آج کے دن میں آپ کو ویزا پرابلمز اور یہ بغیرہ اور پھر آپ کہیں میں filming کرنے جانا چاہتا ہوں تو filming میں آپ آپ کی دس ارچنے اور آتی ہیں country کے اندر access کرنے کے لیے چلو country میں پہنچ بھی گئے اب اس کو آپ نے ان sites میں جانا ہے sites کی اپنی bodies ہوتی ہیں اپنی regulatory issues ہوتی ہیں اب اس site پہ جا کے آپ نے film کرنا ہے بابا فرید کی جگہ میں آپ نے جا کے film کرنا ہے ملتان میں آپ نے film کرنا ہے باہودین زکریہ کی شرائن میں film کرنا ہے ہنگلاج مندر میں film کرنا ہے پھر آپ اس کو ایران میں لے جائیں پھر مکہ مدینہ لے جائیں پھر آپ جگنات مندر میں لے جائیں انڈیا میں ہر جگہ میں problems آتی ہیں کیونکہ ہر مذہب نے اپنے اپنے کچھ قائم وہاں پہ چیزیں بنا رکھی ہیں اور اس کو آپ easily پار نہیں کر سکتے تو ہر جگہ میں آپ کو problems آتی جہاں problems آئے گی جہاں ارچن آئے گی جہاں آپ کی رکاوٹ ہوتی ہے آپ film میں ہے آپ میڈیا میں آپ جانتے ہیں ایک cost run کر رہا ہوتا ہے پیچھے اور وہ cost ایک دن بھی ڈیلے ہو جائنا تو وہ cost multiply کرتا ہے اس کے بعد سب سے بڑی problem ہے یہ کام actually national geographic BBC جیسے کمپنیوں نے کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے چوبیس اپیسیوڈ میں کچھ چیزیں بڑھانا اور funding as an individual مجھے funding raise کرنا community کی support سے تو میں تو اس کو یہ کہتا ہوں اگر میں نے پاکستان میں اپنی جو تو جو کتابیں تھی وراثت کی اگر میں نے نہیں کی ہوتی مجھے پاکستان میں کام کرنے کا چار سال کا موقع نہیں ملا ہوتا اگر تو گرنانک صاحب کی documentary میں کر بھی نہیں سکتا تھا کہ جو میں نے وہاں پہ کام کیا جو لوگوں کو پھر جوڑنے کے لیے میں نے seminars worldwide کیے جو ایک awareness بڑھی اس کے بعد لوگوں کو کچھ confidence آیا کہ یہ انسان شاید کچھ کر سکتا ہے اور اس confidence کی رویے سے establishment نے government نے راستے کھولے تب ہی یہ کام ہوا ہے امر بھائی یہ بڑا personal سائے لیکن پھر بھی جو اتنا بڑا یہ project ہے بی بی سی سی این این فاکس کے level کا تو اس پہ تو بڑا finance لگا ہوگا بالکل لگا ہے لگا ہے اور اس کو ہم نے میں finance کی جگہ جا کے بولو تو اس کو freely available کیا ہے لنگر کی طرح available کیا ہے آپ جا کے دیکھ لیں کسی نے جا کے دیکھنا ہے دیگرنانک.com میں جا کے دیکھیں صرف ایک ایک hope ہے جب تک انسان میں امریکن ایکسپریس میں کام کرتا تھا مجھے ایک امریکن mindset سکھایا گیا ہے till you don't ask you don't get تو میں نے مانگنا کس سے ہے رب سے تو مانگنا ہے میں انسان سے کیا مانگوں گا رب سے میں نے مانگا میں نے کو اس نے پورا پاکستان دکھا دیا رب سے میں نے مانگا میں نے گرنانک کے سور پر چلنا ہے انہوں نے سارے دروازے کھول دیے رب سے میں نے کہا 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 مجھے ارچنے نہیں ہیں پیسے کے لیے میں ایراک میں گھسا ہوا تھا میری balance sheet red ہوگی تھی افغانستان میں تھا میری balance sheet red ہوگی لیکن ہر اس کونے میں ہر اس problem کے ٹائم میں کہیں نہ کہیں سے ایک energy نے آکے ہاتھ پکڑا اور کام چلتا گیا آپ کہیں کہ اس پورے objective کے پیچھے ایک financial gain ہے کیا financial gain ہے پوری پوری series کو available کر دیا ہے آج لوگ series بناتے ہیں اور OTT platform کو بیچھتے ہیں یہ بتائیے گا کہ مشکلات کیا پڑی ہیں آپ کو اس سارے process کے اندر مشکلات تو بہت levels پہنی ہیں میں جیسے پہلے بول چکا ہوں ایک سب سے بڑی problem ہے کوئی country میں جیسے گرنانک صاحب اب بھائی مردانہ جی چلے ہیں آپ اس حساب سے آج چل بھی نہیں سکتے آپ کو ایک country کے اندر جانا ہے آپ کے پاس پوری ایک spread sheet ہونی چاہیے اس کو آپ کو پتا نہ چاہیے کس site پہ کیا narrative تھا کیا وہاں پہ ایک چیز ہوئی تھی کیا باتیں ہوئی تھی کیا شبد بولے گئے تھے کس کے ساتھ بولے گئے تھے وہ narrative کو آپ نے اپنے express sheet میں ڈالنا آپ ایک باری country میں گھوسیں آپ کو کسی طرح دیکھ سے north to south east to west پہ اس narrative کے ساتھ سے filming کر لینی ہے آپ چاہیں کہ میں جس طرح سے گرنانک صاحب افغانستان سے پاکستان گھوسے خورم کے علاقے سے میں ایسے چلے چاہوں وہ تو ہو بھی نہیں سکتا نا آج کے دن میں آپ افغانستان میں گھوسیں ہیں تو آپ نے north سے south east سے west آپ نے سیم چیز آپ نے ڈیبت میں کرنا ہے سیم چیز آپ نے انڈیا میں کرنا ہے لیکن گھوسنا پہلی بات ہے problem آج کی جیو پرادکل boundaries کی problems کے ہیں دوسری بات ان site تک جانا تیسری بات financial problem پھر problem آتی ہے editing کی ہمارے پاس دیکھیں ہم قریب ڈیڑھ سال میں اور میری wife ایک team کے ساتھ وہ team کے بارے میں الگ سے بات کریں گے لیکن ہماری vision تھا میری و میری wife کا میری wife کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا نام ونندر کور ہے ہم as a husband wife team چلتے رہے ہیں اٹھارہ مہینے ہم چلے ہیں نو ملکوں میں اور ہم نے کوئی بہت basic سے budget میں ہم چلے ہیں اور اس کو ہم نے جب لیا کے data اٹھارہ مہینے کے بعد جب دنیا دیکھیں ایک اور بات رب کی ایک دین ہوتی ہے کہ جب دنیا بند ہو رہی تھی 2020 میں کرونا کی وجہ سے اپریل میں تب تک ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ آف filming نو ملکوں میں کر لی تھی اب ہمیں چاہیے تھا کہ اس narrative کو باندھنا ہے اب اس narrative کو باندھنے کے time میں جو ارچنے آئی ہیں اس کو آپ اگر سمجھیں ہمارے پاس پچاس terabytes of data پڑا ہوا تھا اٹھارہ مہینے کے filming کا اس کو ہم نے جوڑنا ہے ہم نے شبت کو record کرنے verses کو record کرنے ہمارے پاس دو وائسیں ایک ہماری singer پاکستان سے لاہور سے سلیمہ خواجہ ایک ہمارے ہیں سپنندر بولڈر ایش پنجاب سے اب انہوں جب ایک سلیمہ خواجہ کی خاصیت ہے کہ اس نے بھائی مردانہ کی لینیج گلام محمد چاند صاحب جو اب نہیں رہے ہیں ان سے انہوں نے music سیکھا ہے لیکن وہ جو tradition جو تھا بھائی مردانہ کی descendants کا جو مسلم singers تھے جو گردواروں میں گایا کرتے تھے وہ ایک tradition ختم ہو گیا ہے partition کی بعد اب اس کو انہوں نے revive کیا انہوں نے سیکھا اور ہمیں ان کی آواز میں وہ روحانیت ملی ہمیں صحیح میں بات بولوں جب ہم جو روحانیت چاہ رہے تھے ہمیں اپنی community میں نہیں ملی ہمیں وہ سلیمہ کے آواز میں ملی لاہور میں تو ہم نے جب سلیمہ کو انگیج کیا تو ہم نے کہا کہ یہ سارے کے سارے راغوں کو انہی راغوں میں گانا ہے جس میں گرنانک صاحب نے لکھا ہے اب کتنے راغ جو ہیں جو ایش پنجاب میں ہیں وہ اس سائٹ پہ نہیں ہیں اس کو اس نے سیکھنا پڑا ٹھیک ہے امرو بھائی دو سوال ہیں آپ سے ایک سوال تو یہ کہ آپ نے جن کا نام لیا پاکستانی سنگر وہ دیفنیٹلی مسلمان ہیں اور انہوں نے جو گائی کی جو سنگت آپ چاہ رہے تھے اس کے لیے پوری محنت اور ڈیووشن کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ گئے ہوں گے یہ جو کمپوزیشن ہے دیفنیٹلی اس کی کمپوزیشن بھی ہوئی ہوگی کس سے کروائی آپ نے ایسار صاحب پہلی ایک چیز تو میں اس کو کلیریفائی کر دوں جو ہماری پاکستانی ٹیم ہے سلمان عالم خان جو ہیں وہ ہمارے سینیمیٹو گرافر تھے وہ ہمارے کیمیرامین تھے وہ ہمارا بچہ ہے اس کو میں اور میری وائف اپنا ایک بچہ مانتے ہیں جو ہمارے پاکستان میں ہے وہ ہمارے ساتھ پندرہ مہینے چلا ہے سات ملکوں میں اس نے سینیمیٹو گرافی کی ہے کامران فضل وہ ہمارے ساتھ اس وقت وہ بھی اسلام آباد سے ہے راجانپور کے رہنے والا ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ سنگاپور میں آیا ہے وہ اس نے ایڈیٹنگ کی ہے پولیس کی پوری چوبیس اپیسوٹ کو اس نے جوڑا ہے سلیمہ خواجہ جو ہے وہ لاہور میں میوزیشن ہے جو میری ایک میری سول کو میری روح کو ریپریزنٹ کر رہی ہے گرنانک کے شبزوں کے ورسز کے تھو وہ جو ہے ایک سنگر ہے جس نے بھائی مردانہ کی لائنیج سے سیکھی ہے وہ ایک وہ ہیں ایک نیاز الدین ہنزائی وہ لاہور میں رہتے ہیں لیکن ہنزائی کی ہیں انہوں نے ہمیں ایک انسان نے میں ٹیلنج بتا رہا ہوں ایک انسان نے ہمیں جو میوزک دیا ہے نا وہ کس کس ریجن کا دیا ہے پنجاب بلٹستان خائبر پکتونکوا بلوچستان سندھ ایران اراک اور سعودی کا اور طبیت کا میوزک ایک انسان نے دیا ہے پھر سے نام دو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس عظیم میوزیشن کا نام ایک دفعہ ضرور آپ دو رہیں جس نے پاکستان میں بیٹھ کے پوری دنیا کے میوزک جو ہے اُنس دھرتی کی جسے کہتے ہیں نا لوگ لیے وے محبت لیے وے اس میں موجود تھی ان کا نام بھی چاہ رہا ہوں دوبارہ ایک دفعہ بتائیے ان کا تھوڑا سا نیاز الدین وہ ماہر ہے کتنے انسکرومنٹ بجا لگتے ہیں وہ ایک انسان نے ہمارے اتنا کام سالو کر دیا ایک انسان نے کرونا کے انوائیر میں آپ سوچئے میرے کو بیس اورکیسٹرس کے چھوچیز ریکارڈ کرنی پڑتی الگ الگ ریجن کی ایک انسان نے پاکستان سے ہم کو بنا کے پورا مجھد دیا نیاز الدین لیکن ایک اور شخص کو میں کہنا چاہتا ہوں زوہیب حسن جنہوں نے سلیمہ جی کے ساتھ سارنگی بجائی ہے اب آپ بات کر رہے تھے کامپوزیشن کی دیکھئے سلیمہ نے سلیمہ کو ہم نے کہا تھا کہ ہمیں ان راغوں میں راغ جو ہوتا ہے راغ کے اندر ایک فلیکشیبیلٹی ہوتی ہے راغ ایک پیرامیٹر ہے اس کے اندر میں آپ اپنی کامپوزیشن بنا سکتے ہیں لیکن راغ کے ایک رول جوتے ہیں وہ ایک فیلنگ کو جگاتا ہے تو اگر آپ بھیرو راغ کہہ رہے ہیں یا بھیروی راغ کہہ رہے ہیں تو اس کی ایک فیلنگ ہوتی ہے اس میں آپ کوئی فلیکشیبیلٹی ہوتی ہے لیکن پرابلم میں یہ آپ بات کرتے ہیں اگر گرنانک صاحب نے ایسے کامپوزیشن راغوں میں لکھا ہے رام کلی رام کلی ایک کامپوزیشن راغ ہے لیکن رام کلی دکھنی بولتے ہیں اس میں ساؤتھ انڈیا کا ایلیمنٹ آ جاتا تو اس کو سکھانے کے لیے ہمیں ایک ٹریننگ کروانی پڑی تھی اکراؤس دو بورڈر اور وہ ہم نے انٹرنیٹ کے تھو ہمارے جو مین جو سنگر ہیں ستنندر بونڈل ستنندر سنگھ بونڈل وہ ایس پنجاب میں ہیں انہوں نے سلیمہ جی کو یہ جو راغ جو ان کو نہیں پتا تھے اس کی ٹریننگ کی ہے اور آٹھ مینے کی ٹریننگ کے بعد ہم نے یہ سارا چیز ریکارڈ کیا لاہور کے اندر یہ بتائیے کہ آپ کی اہلیہ کا کنٹریبیوشن آپ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے وہ آپ کے ساتھ سب جگہ گئیں میدانوں میں کھلیانوں میں کھیتوں میں ریکزاروں میں پہاڑوں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کنٹریبیوشن جو ہے اگر نہ ہوتا تو یہ اتنا بڑا جو آپ نے عظیم ڈاکومنٹری بنائی ہے ذرا مشکل ہو جاتی بلکل بہت مشکل ہوتی گنانک صاحب کا ایک شبر ہے جو ہم نے اپیسوڈ ٹوئنٹی ٹو میں جب افغانستان کی جگہ میں ہم نے اس کو گیا بھی ہے کیونکہ گنانک صاحب کہتے ہیں آپے پورک آپے ناری ملکہ تو آپ ہی انسان کے اندر دو انرجیز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے میسکلین انرجی اور ایک ہوتی ہے فیمیل انرجی جس موقع پہ ہم جس انرجی کو اپنا آگے کرنا چاہیں ایک انسان ایک مرد کو کبھی کبھی ایک فیمیل انرجی کو بھی اتنا ہی توجہ دینا چاہیے جتنا ایک فیمیل انرجی کو مرد کی انرجی کو لیکن ہم جب چلے ہیں میں آپ کو اتنا کہہ دوں جن علاقوں میں ہم چلے ہیں جہاں پہ کافی علاقوں میں چلنا آج کے دن میں بہت مشکل ہے میں کہتا ہوں اگر ہمارے ساتھ وہ فیمیل انرجی نہیں ہوتی نا تو ایز ای میل ہم سکسیڈ نہیں کر پاتے اس فیمیل انرجی نے بہت چیزوں کو جو کویسٹنز آتے ہیں فیلڈ پہ اس کو بھی ریڈیوز کر دیا کیونکہ آج کی دنیا میں ہر کوئی انسان شک کی نظر سے آپ کو پہلے دیکھتا ہے آپ کی نیت کو نہیں دیکھتا اور جو ایک فیمیل کی انرجی جو ہے نا اس کو اس کو ریالیسٹک گراؤنڈ پہ پہ فوکس کر رہا ہوں لیکن وہ بھائی بنانا بیٹا بنانا بہین بنانا یہ سب کام تو ایک فیمیلی کر سکتی ہے اچھا یہ بتائیے کہ ویسے وہ ہاؤس بائف ہیں یا وہ ملکہ پروفیشنلی کوئی جنرلسٹ ہیں یا کوئی رائٹر ہیں کوئی متدیبہ ہیں کیا ہیں وہ نہیں وہ ایسا ہے کہ انہوں نے فیشن ڈیزائننگ کیا تھا کچھ سال کام کرتی تھی جب ہماری پہلی لڑکی پیدا ہوئی تو انہوں نے ڈیسیشن دیا کہ بچے کی پرویجش جو ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو ہماری دو لڑکی ہیں تو کافی ٹائم تک انہوں نے بچوں کی پرویجش پہ لگایا جب بچے بڑے ہو گئے تو جب وہ کالیج چلے گئے تو یہ پرویجک شروع ہوا تو ان کی جتنی جو انرجی تھی اس پرویجک میں آکے ملے گی ہماری بھائی یہ بتائیں کہ بھائی پرویجشن نہ آپ صحافی نہ آپ کی اہلیہ صحافی تو یہ اچانک کون سے ایسا انقلاب آ گیا کہ آپ اپنا پرویجشن چھوڑ کے وہ فیشن ڈیزائننگ چھوڑ کے اور وہ آپ جان جھکوں والا کام تھا اس میں چلے گئے زندگی کا مزہ ہی تو یہ ہے جو چیز آپ کرتے رہے ہیں ایک جس چیز پہ آپ دھوڑ لگا رہے ہیں آپ کو اس کے آگے کچھ دنیا نظر نہیں آتی اس کو توڑ کے وہاں سے نکل کے اس ٹریڈ میل سے کوئی اور چیز کو ایکسپیرینس کرنا زندگی کا تو مزہ ہی ہے یعنی آپ دونوں ما شاء اللہ ایڈونچرسٹ ہیں اور آپ زندگی کو ایک چیلنج کے طور پر لے کے چلتے ہیں اور آپ نے نہ چلتے ہوتے تو اتنا بڑا کام آپ نہ کر پاتے یہ بتائیں آپ پاکستان میں رہے افغانستان میں رہے ایران میں گئے سعودی عرب گئے انڈیا گئے کس ملک کے لوگوں نے زیادہ آپ کے ساتھ محبت اور تعاون کیا اب یہ یہ تو بڑا پیچیدہ کوئیشن آپ نے پوچھ لی آپ تو ساری باتیں سیدھی سکھی کریں انسان انسان ہوتا ہے ملک ملک جو ہے انسان کو مذہب جو ہے انسان کو کاس جو ہے انسان کو ڈیوائیڈ کر دیتی ہے ایک ایک اکنومک سٹیٹس ہے انسان کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے انسان انسان ہوتا ہے ہر جگہ انسان پیار کب ہوتا ہوتا ہے میں تو اس کو یہ کہتا ہوں دیکھئے آپ کو ایکزیمپل دے رہا ہوں ہر جگہ انسان نے ہم کو ہلپ کیا ہے میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں آپ سے اس کا آنسر مل جائے گا دیکھئے جب ایران میں ہم چل رہے تھے ایران میں فیلمنگ کرنا بہت مشکل ہے اور کیونکہ اس کو دنیا نے آئیسولیٹ کر دیا اس ملک کو اور میں کوئی پولٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا رائٹ رانگ مجھے نہیں پتا لیکن ہم وہاں پہ جب کام کر رہے تھے تو ہمیں بڑی مشکلات نے آئی ہے جو ہمارا ڈرائیور تھا جب وہ چیز کو سمجھ گیا تو ایک دن بچارہ نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا اس نے گاڑی روکی کہتا ہے میں جوڑا مسجد میں جا کے آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں تکہ آپ سکسس ہو کے جائیں یہاں سے اب یہ اس کو تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی کسی سے بیٹر ہے اب میں میری جو بہن ہے راول پنڈی میں وہ سلویا بیک وہ میری خونی بہن سے زیادہ ہے اگر رات کو دو بجے میں آ رہا ہوں اور میں اگر فون کروں پارا چنار سے ہم آ رہے تھے رات کو دو بجے میں نے فون کیا سلویا بیک سلویا بیک کو میں نے کہا کہ ہم پہنچ گئے ہیں کہتے ہیں آپ نے ہوتل نہیں جانا گھر پہ آؤ اب یہ انسان کا پیار ہی تو ہے اور کیا ہے اب جب میں اگر اب جب ایک چیز میں کو بتاتا ہوں مجھے کی بات ہسی کی بات جب ہم افغانستان میں تھے گزنی میں ہم فلمنگ کر رہے تھے تو گزنی میں ہم نے وہاں سے بہار سے جب ڈرون کی ہم کو ایک شاٹ چاہیئے تھے نکلنے سے پہلے ڈرون اڑایا وہ ڈرون جب وہ گیا تو وہ فلمنگ کر رہا تھا ہمارے پاس پرمیشن تھی وہاں پر پوری ہم اس کو ایس ای افیشل بندے بھی تھے تو جب اس کو اپنے اڑایا اندر تو نیچے سے دو تین بندے ایک اے فورٹی سیمن لے کے آگے تو سلمان عالم خان جو ہمارا ہمارا جو پاکستان کا ویڈیو گرہ کہتا ہے امردیب صاحب یہ تو ہمارے پر فائر کر دیں گے اور تب تک بات کرتے کرتے ہیں انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کر دی درون کے پر تو ہم نے کہا ڈرون کو بلاؤ جلدی واپس اس کو نکلے یہاں سے جب تک ڈرون واپس آیا ڈرون ایک کلومیٹر آگے تھا ساتھ میں دو گاڑیوں پر چودہ بندے ایک اے فورٹی سنن لے کے ہمارے آگے کھڑے ہو گیا وہاں سے انہوں نے چیز کیا اب ان کے ساتھ باتیں کی ہم نے مجھے دری نہیں آتی مجھے پشتوں نہیں آتی ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے ٹوٹی پوٹی جوان سے ہم نے بات کی تو وہ پھر اردو میں بولتا ہے آکے ان کا جو لیڈر جب وہ بات سمجھ گیا یہ گرنانک کی بات ہے تو وہ آگے کہتا ہے دیکھئے ہمارے پاس چائے یا بسکٹ نہیں ہے اب اس وقت لیکن آپ کا کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ بتاؤ بندوق چاہیے یا کارتوس چاہیے یہ لے جاؤ ظاہر ہے جو دنیا نے انہیں دیا وہ بدلے میں وہ ہی دیں گے لیکن میں نے میرا سوال پھر اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ آپ کا زیادہ وقت پاکستان میں گزرا آپ کی ٹیم ساری آرموس پاکستانی ہیں اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ مسلمان ہیں آپ ایک خاص جسے کہتے ہیں سکول آف تھارٹ لے کے نکلے تھے اور ان لوگوں نے جس پیشن اور ڈیووشن سے کام کیا یہ ڈاکومنٹری جو ہے ایک مثالی ڈاکومنٹری بن گئی تو میرا حیال ہے کہ پاکستانیوں کی آپ لوگوں سے محبت جو ہے وہ بھی جھلکتی ہے اس کام میں پہلی کیا چکا ہوں کہ ہر ایک جگہ میں میرے بھائی بہین والد سب جگہ بیٹھے میں پاکستان میں اب وہ وہ لوگ ہر دوسرے تیسے دن ہمیں فون کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ابھی تو ہمارے ساتھ کامران فضل پوری ایڈیٹنگ کر رہا ہے سنگاپور میں وہ بھی اپنا ہمارے لڑکے جیسے ہو گیا تو پیار ملتا ہے پیار دیتے ہو تو تبھی پیار ملتا ہے رشتے دار رشتے تو ہی ہیں بالکل ایسے ہی ہے اور بابا گرو نانک کا جو پیغام ہے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ہم اسی پہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ بابا گرو نانک کا پیغام بھی انسانیت ہے محبت ہے اور رشتہ ہے تعلق ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ اندر کے تاثبات نفرت اندر کی قدورتیں ختم کر کے ایک دوسرے کو قریب لانے کا پیغام ہے گرو نانک صاحب کا ایک کلام ہے میں آپ کو بول کے وہاں پر ختم کرتا ہوں اس کو گرو نانک صاحب کہتے ہیں جب لگ دنیا رہیے نانک کچھ سنیے کچھ کہیے مطلب کہنے کا مطلب ہے جب تک آپ اس دنیا میں ہونا پیار کی بات کچھ کرو اور پیار کی بات کچھ سنو بس یہی ہے بہت شکریہ مردیب صاحب ہم سے بات کرنے کا بڑا مزہ آیا اور ایک دفعہ پھر میں دورا دوں the the گرو نانک ڈاٹ کام پہ یہ ڈاکومنٹری آویلیبل ہے جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ اسے ضرور دیکھیں اور اس میں جو محنت ہے عمردیب صاحب کی اس میں جو ان کے ساتھیوں کی محنت ہے پاکستانی دوستوں کی محنت ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں عمردیب صاحب اور ان کی اہلیہ گئے وہ ان کی محنت اس میں نظر آتی ہے عمردیب صاحب آج جاتے ہوئے ایک میں چاہتا ہوں پاکستانیوں کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں یہ انگلیش میں بنی ہے ساڑھے تین سال میں اس کو آپ بے شک دیکھیں آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی لیکن اگر ایک سال اور رکھیں گے تو اس کا ہمارا پلان ہے اس کو پنجابی میں اور ہندی اردو مکس میں ہم اس کو پریزنٹ کریں گے وہ بھی اسی ویب سائٹ پہ ہوگا لیکن وہ ایک سال ابھی لگے گا پیغام پیغام جو میں یہی کہوں گا کہ دیکھئے یہ کام ہمیں گورنمنٹ عوام کی سپورٹ کی بینا تو ہونا ہی نہیں تھا اور ہم بہت شکریہ کرتے ہیں ہر ایک لیول پہ کیونکہ گورنانک کے میسیج کی بہت ضرورت ہے اس ٹائم میں اور وہ پیار کی بات اگر ہر ایک لیول کا انسان نہیں سمجھتا یہ کام ہو نہیں سکتا تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے یہ ہم کوئی نہیں ہم کو تو صرف ایک ایک انرجی نے چوز کر لیا اس کام کرنے کے لیے ہم چل پڑے ہم تھوڑے جذباتی پاگل بندے ہیں چل پڑے لیکن کام کامل آپ لوگ نے کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ہماردیب صاحب ہم سے بات کر رہے تھے ناظرین یہ خصوصی ایک گفتگو تھی جو آپ تک پچھانی تھی اسارہ نہ کوئی اجازت دیجئے گا اور جاتے جاتے صرف ایک جملہ یہ کہوں گا کہ ہم پاکستانیوں کے دل بہت بڑے ہیں اور ہماری بہیں بھی کھولی ہوتی ہیں صرف ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ دوسری طرف سے بھی اتنی محبت کا اظہار ہو جتنے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ خطہ امن کا خطہ رہے ہم چاہتے ہیں یہ خطہ محبت کا خطہ رہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کے بھی لوگوں کسی طرف کے بھی لوگوں وہ سکون سے رہیں امنو آتھشیق سے رہیں آشتی سے رہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت و یگانگت کے ساتھ رہیں ترقی کریں اور کیا چاہیے اگر محبت دونوں سے آنے لگے اپنا بہت خیال رکھے گا اسلام علیکم